اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور انٹوائے کر رہی ہوں گے کتاب نگری ہمیشہ آپ کے لیے نتنے افسانیں نوول نوولیٹ اور خوبصورت کہانیاں لے کر آیا ہے اس پار آپ کے خدمت میں حاضر ہے پری شاہ کی کلم سے لکھا گیا خوبصورت قسطور نوول میں بھی محافظ ہوں کی قسط نمبر دس لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کیجئے سبسکرائب ویڈیو کو کیجئے لائک اور کلک کر دیجئے بیل آئیکن کو اب جلدی سے آتے ہیں قسط کے جانب اس کے خاموش ہونے کے بعد آڈیٹوریم میں حلزل سے مچ گئی تھی سب کو تجسس تھا کہ وہ کون تھی وہ سب خود سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے اور سرنا سے مسلسل مسکراتے ہوئے ان سب کی باتیں سن رہے تھے صورتحال ان کی امید سے زیادہ دلچسپ تھی پانچ منٹ بعد ہال کا دروازہ کھلا تو کسی کے قدموں کے آواز سنتے پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی اس کا ہلی آوازیں ہوا تو سب کے تاثر شدید حیران کن تھے گری کلر کے ابائے اور ہجاب کے ساتھ بلیک کلر کا ہاف نکاب کیے وہ پورے اعتماد سے بھی نہ کسی کو دیکھے ناک کی سید میں چلتی روسترم کی قریب جا کر کھڑی ہو گئی بیک سائیڈ پر رکھتے اس نے نظریں اٹھا کر سب کی طرف دیکھا اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے پہلے تو بہت شکریہ میرے ایک بار کہنے پر آپ سب کے یہاں آنے کا اور میری بات پر توجہ دینے کا یہ کام شروع کرنے سے پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید دو سے چار لوگ ہی میری بات سنیں لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا اور آپ سب نے میری بات کو اہمیت دی اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کرنے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جس کے لئے میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں اس نے ذرا سا سر کو خم دیا ہال میں بیچے زیادہ لوگ بہت توجہ سے اس کو سن رہے تھے میرا نام شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے اور اگر نہیں جانتے تو پتہ چل جائے گا یہ کام شروع کرنے سے پہلے مجھے لگا تھا کہ کیمرے کے پیچھے رہ کر میں سب کر لوں گی آپ سب سے کانٹیکٹ بھی ہو جائے گا اور باقی کا کام بھی لیکن میں غلط تھی چلیں خیر ایک بات میں پھر سے کہہ دوں میں اپنی پرائیویسی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی آپ سب اس ہال کے باہر میرے لئے اجنبی ہیں اس ہال کے باہر یونی کے اندر کوئی مجھے جانتا نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی کام ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے وٹس اپ کر دیں آپ کو ریپلائے ضرور ملے گا لیکن یونی کے دوسرے سٹوڈنٹس کے سامنے آپ مجھے نہیں جانتے اور اگر کسی نے ایسا کیا تو معذرت کے ساتھ وہ بھلے میری ٹیم کا کتنا بھی اچھا میمبر کیوں نہ ہو اسی وقت میری ٹیم سے باہر ہوگا نہ ہی کوئی میری ویڈیو بنائے گا نہ کوئی میرا نام ہائلائٹ کرے گا میں ہر چیز برداشت کر لوں گی پر کسی نے اگر یہ کیا تو پھر میں برداشت بلکل نہیں کروں گی اس لئے آپ سب ایک بار پھر سوچ لیں کیا آپ سچ میں یہ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بننے والی ٹیم کی رولز کو فالو کر سکتے ہیں کیا آپ کسی کی انڈر کام کر سکتے ہیں آپ اچھی طرح سوچ کر اس ڈسکشن کے آخر میں یا کچھ دنوں تک سر نازم کو بتاتیں پھر جو کرنا چاہیں گے ان کا میں گروپ بنا دوں گی اس کے بعد باقی کام شروع کریں گے اس کے بعد ختم ہوتے ہی آدھے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا ماشاءاللہ اللہ ہمارے کامیں مزید برکت ڈالے اور ہمیں اس کام کو شروع کرنے اور آگے بھی جاری رکھنے کی توفیق دے آمین اس نے نرمی سے کہا تو سب نے باوازے بلند آمین دہر آیا پہلا سوال یہ تھا کہ ہم یہ سب کیسے کریں گے پیسے کہاں سے آئیں گے اور ہم ابھی سٹوڈنٹس ہیں تو اتنا بڑا کام کیسے ہوگا اس سوال کا جواب میں تب دوں گے جب ہماری ٹیم کے تمام میمبرز فائنل ہو جائیں گے دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم کیوں کریں گے یہ سب ہمارا کیا فائدہ ہے اس سب میں اس نے سوال دور آیا تو سب نے ہاں میں سر ہلا دیا تو بتائیں پھر آپ سب کے لائف گولز کیا ہیں کون کون اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں آپ بتائیں کیا مقصد ہیں آپ کی زندگی کے اس نے پہلی لائن کی کورسی پر بیٹھے لڑکی کی طرح اشارہ کر کے پوچھا مجھے میڈیا سٹیڈیز میں ایمفل کرنا ہے اور ملکہ سب سے بڑا ڈائریکٹر بننا ہے وہ لڑکا بہت پرجوش تھا اس کے بعد اس نے سادگی سے پوچھا اس کے بعد بڑی بڑی فلمیں بناوں گا دوسرے سوال کا جواب بہت سوچ کر دیا گیا تھا ہم آپ کیا کریں گی درمیان میں بیٹھے ایک لڑکی کی طرح اشارہ کیا میں وہ بیچاری سب کی نظریں خود پہ دیکھتی گھبرا گئی جی جی آپ آرام سے بتائیں گھبرایں نہیں اس نے حوصلہ بڑھایا ایک نامکس میں ایمفل کرنے کے بعد کہیں ٹیچنگ کر لوں گی یا پھر شادی ہو جائے گی اس لڑکی نے سیدھا سا جواب دیا تو سب حس پڑے ہم سب نے اس دنیا میں رہنا ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائز بھی نہیں ہے اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کیسے رہتے ہیں کچھ عرصے بعد ہم یونی سے گریجویٹ ہو کر نکلیں گے تو سب سے پہلا سوال پتہ ہے کیا ہوگا سب پر نظر دوڑاتے اس نے پوچھا تو بہت سی آوازیں ایک ساتھ گونچیں جی بالکل نوکری ملی اور لڑکیوں کے لئے اضافہ سوال ہوگا پڑھائی پوری ہو گئی تو شادی کب کر رہی ہو ہال میں دبی دبی سی حسی کے آوازیں ابریں تو اس کی آنکھیں بھی مسکرائیں لیکن کتنے لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے مرنے کی تیاری کریں اس کی بات پہ ہال میں سرگوشیوں بھرنا شروع ہو گئی تھی لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے پر تمام آوازیں آہستہ آہستہ دم توڑ گئی تھی کیا مطلب ہوا ہے اس بات کا ابھی تو ہماری لائب شروع ہوئی ہے کسی بڑی سی کمپنی میں نوکری کرنی ہے شادی کرنی ہے زندگی کو انچوائے کرنا ہے گھومنا پھرنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے ابھی سے یہ سب کیوں ایسی اور بہت سے سوال آپ کے دماغ میں آ رہے ہوں گے یہ سب بھی کریں اور ضرور کریں پر اس سب سے ہٹ کر کچھ ایسا کریں جو اس دنیا میں باقی سب کے کام آئے اور اگلی دنیا میں آپ کے اس کے زبان میں لچک نہ تھی اور نہ ہی بلڑ کھڑاتی تھی اس کے جملے ایک ہی ربٹ میں ادا ہو رہے تھے اور سب دم سادھے اس کو سن رہے تھے اس کی آواز نرمی بھری سنجید کے لیے ہوئے تھی اندازہ بیان بہت محکم تھا پڑھیں گے بی ایس کریں گے سی ایس ایس کریں گے ایم بی ای ایم بی بی ایس کر لیں گے پی ایس ڈی ڈاکٹر بن جائیں گے کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی نو سے پانچ جوب ہوگے بیوی بچے ہوں گے ان کو کما کر کھلائیں گے سوزرال والوں کے خدمت اور بچوں کی پروریش کریں گے پھر کیا اس کے بعد یہ سب تو ہمارے اپنے لئے ہیں اس معاشرے کیلئے کیا کیا ہم نے کہ آپ کو نہیں لگتا ہم نے ہمیشہ اس معاشرے سے لیا ہی ہے کچھ دیا نہیں ہے اگر کوئی دوست ہمیں چند تحفے دے دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم نے بھی اس کو واپس تحفہ دینا ہے اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے What can we give back to the society ہم کیسے اگلی نسل کے لیے چیزوں کو آسان بنا سکتے ہیں اس نے رکھ کر سب کو یہ دیکھا ایک لڑکے نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سر ہلا کر بولنے کا اشارہ کیا ہم کام کریں گے ان کے لیے کمائیں گے ان کو اچھے چکا پڑھائیں گے پر یہ تو آپ اپنے بچوں کے لیے کریں گے نا باقی معاشرے کے لیے کیا اس نے ایک اور سوال کیا تو سب سوچ میں پڑ گئے ہم پیسوں سے ان کے مدد کر دیں گے کہیں پیچھے سے ہلکی سے آواز آئی Good بہت اچھا کام ہے اکثر ہم لوگوں کو تحفے واپس دیتے ہیں تو ان تحفہ میں سے دیتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اچھی بات ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہی ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے اکثر وقت ہم معاشرے کو ایسی چیزیں دیتے ہیں جو ان کی اتنے کام کی نہیں ہوتی جتنی ہماری دوسری چیزیں ان کے کام آ سکتی ہیں اس نے رکھ کر سب کے تاثر دے کے صاف فتح چل رہا تھا کسی کو سمجھ نہیں آئی بہت مشکل کام ہے گہرا سانس بھرتے اس نے سوچو اور پھر بولنا شروع کیا اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ چیریٹی دینا بند کر دیں یہ کام تو ہر پیسے والا انسان کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے پھر مجھے لگتا ہے کہ پیسے کے ہمارے معاشرے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ان دوسری نعمتوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ رکھی بہت بولتی ہوں نا میں اچانک سے پوچھے گے سوال پر ہال میں ہلکے ہلکے کہکہوں کی آواز گونجی اچھا بولتی ہیں کسے لڑکے نے کامنٹ کیا تو سب نے تائد کی آپ کو بور کرنے کیلئے معذرت پر یہ بات بھی ضروری ہے پانچ منٹ بعد پھر شروع کرتے ہیں آپ لوگ بھی ذرا ریلیکس ہو جائیں اس نے نرمی سے کہا اور بیگ میں سے پانے کے بوتل نکالتی کرسی پر بیٹھ گئی بھوری آنکھیں سامنے تھی جہاں چار لڑکے اور تین لڑکیاں بڑی سنجیدگی سے کوئی بات کر رہے تھے دیکھنے سے کافی مچور لگ رہے تھے اور شاید اس کی بات سمجھ بھی رہے تھے یہ سوچ آتے ہی اس کو ذرا حوصلہ ہوا ورنہ ان سب کے تاثرات دیکھ کر اس کو اندر سے کچھ ہو رہا تھا دوسری طرف کے بات سنتے اس کے لب بھولے سے مسکرائے تھے لیکن جلدے سے چہرے کے تاثرات ٹھیک کرتے وہ سنجیدگی سے بولی لیکن ڈیڈلائن تو ایک ویک بعد کی تھی جی وہ تو دھی لیکن ہماری ٹائم لائن شیفٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آرڈر ایک ویک پہلے ڈیلیور ہو جائے تو it will be great نہیں تو پھر یہ آرڈر کینسل کرنا پڑے گا آگے سے تفصیلی جواب دیا گیا تو اس نے اوکے کہہ کر کال بند کر دی اوپر سے آتی آوازیں بند ہو گئی تھی مہام نے سپارٹ نظروں سے اوپر کی طرف دیکھا پھر موبائل بیک میں ڈالتی دائیں ہاتھ کی سیڑھیاں جھڑتی اوپر کی طرف بڑھی رہداری میں تین کمرے تھے پتہ نہیں ہے واواز کہاں سے آئی تھی وہ کشم کشم میں وہیں کھڑی تھے جب آخری کمرے کا دروازہ کولا اور سوید جنی فارم میں ملبوس 31-35 سالہ عورت باہر نکلی مہام کو سامنے کھڑے دیکھ کر وہ صورت سے اس کی طرف بڑھی آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں مشکوک نظروں سے اس کا سر سے پاؤں تک چائزہ لیتے اس نے انگریزی میں پوچھا میں اسفند میر کے سے گیڑ رہی ہوں سر کہاں ہے مہام نے سپارٹ انداز میں اپنا تعرف کروایا سر ابھی بیزی ہیں آپ نیچے کچھ دیر ویٹ کریں پس سنجید کی سے کہتی نیچے چلے گئی تو مہام نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے وہ عورت نکلی تھی کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی ساتھی کسی بچے کی ہسنے کی آواز آ رہی تھی وہ اسفند میر کے گھر سے بچے کی آواز سن کر شدید حیرت کا شکار تھی کیا وہ شادی شدہ تھا اگر تھا تو کس کو اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پتا نہیں پتا کیسے نہیں تھا سوچوں کو جھڑکتے اس نے دروازہ ناک کیا ییس اندر سے اسفند میر کی گھمبیر آواز آئی تو وہ ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اندر کا منظر بہت حیران کر دینے والا تھا اسفند میر سادہ سے سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں بکھرے بال لیے نیچے کارپر پر بیٹھا ہاتھ میں باول لیے اپنی گول میں بیٹھی سات آٹھ سال کی گول مٹول سی بچی کو کچھ کھلا رہا تھا اور وہ آگے سے ہستی بھی اپنا گندہ ہوتا موس اسفند میر کی شرٹ سے ساف کر رہی تھی ہیلو میس مہم کیسی ہیں آپ بخیر سر اٹھائے اس نے مہم کو مخاطب کیا اور چمچ بچی کے موں کے قریب کیا تو موں پیچھے کرتی کھل کھلائی اس کو ہستے دیکھ کر اسفند میر بھی ہسا مہم پوری آنکھیں کھولیں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کیا کھڑے کھڑے سو گئی ہیں اسفند میر نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا نیلہ ارتقاس سیاہ شفاف کانچ سے ٹکرایا تو آس پاس لمحے جیسے تھم گئے تھی کالی گھٹا جیسے سیاہ آنکھیں حیرانگی کا جہاں آباد کیے یک تک اس کو دیکھ رہی تھی اور نیلی ارتقاس میں تو جیسے دنیا بھر کی نرمی آسم آئی تھی بچی کے رونے کے آواز پہ وہ دونوں ہوش میں آئے مہم خجل سے ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی اسفند میر نے بھی اپنی توجہ بچی کی طرف کرتے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی لیکن اس بچی کو شاید اپنا اگنور ہونا کچھ زیادہ ہی ناگوار گزرا تھا وہ چپ ہونے کے بجائے مزید بری طرح رو رہی تھی ماروخ چپ شہ ماروخ چپ ہو جاؤ بچے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھڑ دے وہ بہت پیار سے بولا تھا لیکن بچی ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی آپ نیچے پیٹ کریں میں دس منٹ تک آتا ہوں پول سائٹ پر کرتے اس نے بچی کو نرمی سے باہوں میں بھرا اور مہم کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل آئی اور نیچو لاؤنج میں اس کا ویٹ کرنے لگی بچی کے میں سلسل رونے کی آواز آ رہی تھی مہم سر چھٹکتی گھر کا جائزہ لینے لگی گھر اگر بہت بڑا نہیں تھا تو بہت چھوٹا بھی نہیں تھا امریکن ترز پر بنا یہ دو منسلہ گھر بہت خوبصورت تھا کچھ تیر بعد بہی عورت ایک دروازہ سے نکلتی ہوئی دکھائی دی اس کے ہاتھ میں مک تھا اور یقیناً وہ کچن سے نکلی تھی ایک تیس نصر لاؤنج میں بیٹھی مہم پر ڈال کر وہ اوپر چلی گئی پندرہ منٹ بعد اس فنمیر نیشی آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی مک تھا مہم خاموشی سے سب دیکھتی رہی وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور مہم کو اس کی کسی بات کے سمجھ نہیں آرہی تھی کیونکہ وہ کسی دوسری زبان میں بات کر رہا تھا سر ایک پرابلم ہو گئی ہے وہ فون بند کر کے اس کے طرف مڑا تو مہم ذرا پریشانی سے بولی کیا ہوا کافی کا گھون بھرتے اس مند میں نے ابروج گئی مسٹر فاروق کی کال آئی تھی ان کو آرڈر کے ڈیلیوری پرسوں چاہیے کیونکہ ان کی ٹائم لائن شفٹ ہو گئی ہے مہم کی بات پر اس کی پیشانی شکر نالود ہوئی تھی پر وہ ایسے کیسے ڈیڈ لائن چینج کر سکتے ہیں ہماری ڈیڈ لائن ایک ویک بعد کی ہے جی سر پر ان کی ٹائم لائن شفٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آرڈر پرسوں ہی ڈیلیور کرنا ہے مہم سنجیدگی سے بولی تو یہ ان کا مسئلہ ہے وہ اتنا نون پروفیشنل رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں باکر کو کال کرو ابھی میٹنگ ارینج کرے میں خود بات کرتا ہوں سب سے مارک لاؤنٹ میں پڑے ٹیبل پر رکھتے وہ بولا تو مہم کو اپنا پلان فیل ہوتا نظر آیا اس سے کچھ نہیں ہوگا سر میں بات کر چکی ہوں سے پر ان کو آرڈر پرسوں ہی چاہیے ہر حال میں ورنہ وہ پروجیکٹ کینسل کر دیں گے اور اگر یہ پروجیکٹ کینسل ہوا تو کمپنی کو بہت نقصان ہوگا میں نے کچھ دیر پہلے پروجیکٹ انچار سے کنفرم کیا ہے آرڈر تقریباً تیار ہے بس لوڈنگ جلدی ہو جائے تو پرسوں صبح تک ہمارا کام ہو جائے گا اس سے پہلے وہ خود باکر کو فون کرتا مہم جلدی سے بولی تو وہ سوچ میں پڑ گیا پروجیکٹ بہت بڑا تھا ٹرکلے بہت سارے پروجیکٹ کی وجہ بن سکتا تھا ٹھیک ہے دس منٹ ویٹ کریں کچھ سوچ کر سر ہی لاتا وہ اوپر کی طرف بڑ گیا مہم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور بیک سے فون ایک کالر ڈرن کا میسج پھیجتے اس کے لبوں پر مسکرہار تھی ناشتے کی چہل پہل اور گھر میں بھیلی ہنگامی سی رونک سے اندازہ لگائے جا سکتا تھا کہ یہ شادی کا گھر ہے کچھ مہمان صبح صویرے ناشتہ کر چکے تھے اور کچھ ابھی کر رہے تھے شادی پر بہت زیادہ لوگ نہیں بلائے گئے تھے لیکن پھر بھی گھر میں خاصا رشت تھا گھر کے تمام افراد دو حصے میں بڑ گئے تھے آدھے لڑکی کی طرف تھے اور آدھے لڑکی کی طرف صدف اور ارسلان لڑکی کی طرف تھے جبکہ باقی گھر والے لڑکی کی طرف بڑے چاچو بڑی چاچی اور سہیل بھائی کو چھوڑ کر باقی سب لڑکی کی طرف جا چکے تھے توہہ کے جانے پہ افاف نے شکر ادا کیا تھا اب یہاں حدیقہ کے علاوہ صرف افاف ایمن اور حدیقہ کی ایک پھپور ذات کزن تھی باقی مہمان شادی والے دن ہی آئے تھے آنے تھے تمام کام ختم کیے وہ سب دوپہر کے کھانے کے بعد تقریباً فارغ ہی تھی رزیہ بڑی چچی کو حدیقہ کی کپڑے دکھا رہی تھی اور وہ چاروں بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی افاف کا موڈ اچھا خاصا اچھا تھا آج جس پہ حدیقہ نے شکر کیا تھا ورنہ وہ جب سے یہاں آئی تھی آگ کا گولہ ہی بنی ہوئی تھی حدیقہ آپ کے بعد اگلی باری تمہاری ہے اکرہ نے پاس بیٹھی افاف کے کان میں سرگوشی کی تو افاف اس کو گھور کر کچھ کہنے لگی تھی لیکن پھر بڑی چچی کو دیکھ کر مسکر آئی ارے ابھی کہاں اتنی جلدی تھوڑی شادی کروں گی ابھی تو میں نے پڑھنا ہے آرمی میں جانا ہے چار سال کی ٹریننگ ہے کہاں شادی کا ٹائم ملے گا ٹریننگ کے بعد سوچوں گی شادی کا ابھی تو کوئی لڑکا بھی نہیں ملا سوچ رہی ہوں کوئی فوجی ڈھونڈو اونچا لمبا ہینڈسم سا افاف بغیر کسی کو دیکھے بڑے مزے سے بولتی جا رہی تھی اور آواز اتنی آہستہ تھی کہ خواتین باس آنے اس کے خیالات سے بہرامند ہو رہی تھی رضیہ تو افاف کو مسلسل گھورتی چپ ہونے کا اشارہ کر رہی تھی پر وہ دیکھ کہاں رہی تھی بڑی چچی کے مسکرہات غائب ہوتے دیکھ کر حدیکہ سر چکائے ہست رہی تھی آپ کی شادی فوجی سے ہوگی تو آپ وہ والا سوٹ پہنو گی نا جو اہد وفا میں دعا نے پہنا تھا ہائے آپ یہ کتنی پیاری لگو گی آپ ایمن پر جوش تھی بولی تو افاف اور حدیکہ کا کہہ کہاں بے ساختہ تھا ہاں بالکل بس مجھے ایک دفعہ آرمی میں جا لینے دو پھر دیکھنا کتنا پیارا فوجی ڈھونڈوں گی افاف لب دبائے بولی تھی حدیکہ مسلسل ہس رہی تھی اس کے لیے بہت مشکل تھا اپنی ہسی رکنا وہ بات بے بات ہس پڑتی تھی اور پھر کئی دن اس بات کو یاد کر کے ہستی رہتی تھی پر میں نے سنا ہے کہ تمہارا اور طاہہ کا رشتہ ہو رہا ہے اکرہ نے ذرا سنبھل کر پوچھا تو افاف کے مسکرہ ہاتھ غائب ہوئی تھی ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا پس انجید کی سے بولی اور اپنے فان میں لگ گئے کمرے میں یک دم ہی آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی تھی بڑی شچی کسی کام کا کہتی اٹھ کر باہر چلی گئی افاف بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کیا سوچ رہی ہوں گی وہ بڑی شچی کے جاتے ہی رزیہ نے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا میں نے کیا غلط بولا ہے رشتے کی بات ہوئی ہے صرف ابھی پکا نہیں ہوا اور اتنی آسانی سے ہوگا بھی نہیں افاف بے تاثر لہج میں بولی جو بھی ہے پر بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کیا سوچیں گی وہ کہ میں نے تم لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ جا کر لڑکے پسند کرو رزیہ کو اس کی بات بلکل پسند نہیں آئی تھی جس کا انہوں نے برملہ اظہار کیا تھا جس کو جو سوچنا ہے سوچ لے میری بلا سے وہ لاپروہی سے بولی تم ہی سمجھاؤ اب اس کو حدیقہ سے کہتی کپڑے اٹھا کر سوٹ کیس میں رکھنے لگی خبردار کچھ بولا تو بلا وجہ میرا موٹ خراب کرنے کی کوششیں نہ کریں حدیقہ کی کچھ کہنے سے پہلے ہی افاف اس کو انگلی دکھاتی تیزے سے بولی تو حدیقہ ہس پڑی اچھ ہر ہی نہیں بولتی کچھ حدیقہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھی کیوں نہ آج تھوڑی ڈھولکی بچا لیں اکرہ نے ماحول ذرا ہلکا پھلکا کرنے کیلئے پوچھا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے میری آپے کی شادی ہے ضرور بچائیں گے رات کو سب کو بلالیں گے اس نے فٹ سے ہامی بھری تھی آپی ابھی بچا لیتے ہیں میں لوڈی بھی ڈالوں گی اور دانس بھی کروں گی ایمن چہہ کٹھی تھی دن ہو گیا میں کچھ بچانے کیلئے ڈھونڈ کر لاتی ہوں اکرہ کہتی باہر کی طرف بڑی تھی دس منٹ بعد گھر میں ایک شور برپا ہوا تھا ایمن نے باقی سب کو بھی بلالیا تھا اور وہاں باقاعدہ محفل سچ چکی تھی اکرہ اور صدف ڈھولکی بچا رہی تھی اور باقی سب تالیاں بیٹ رہی تھی افحاف ایمن کے ڈانس کیلئے سپیکر سیٹ کر رہی تھی اہدیکہ سب کو دیکھتی مسکرا رہی تھی لیکن ذہن بہت سے سوچوں میں علچہ ہوا تھا جی تو فرنس کیسے لگی آج کی قسط اپنے تفسریں ضرور شیئر کیجئے گا کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانے میں کیا ماہم نے جو پلان کیا وہ ہو سکے گا کیا اسفند میر سمجھ سکے گا اس کا پلان کیا ظہرہ ان لوگوں کو کام کرنے پر راضی کر سکے گی جاننے کے لئے انتظار کیجئے اگلی قسط کا خوش رہیں اور خوش رکھیں شکریہ اللہ حافظ